میں چھپا نہیں میں بھیتا نہیں کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں مجھے اُن صفوں میں قلاش کر دو ڈڈے ہوئے ہیں رہا سکتا آپ کے بطور استقبال میں میں دعویٰ دور صادق خدق صاحب کو صادق خدق صاحب تصریف لائیں اور اپنے خیالات کو زال کریں جلدی ہے کیونکہ مکررنیم صادق صادق خدق صاحب چھوٹری ابرانس پا ہوں چھوٹری ابرانس عبارس اسی آرہی ہے آپ دیکھ موبائل کے لائٹ جلالے اب آرہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم مرد مجاہد جناب سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو ملتان آمد پر دل کی گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں جس طرح مرد مجاہد اسلام کے کلندر عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان کے عزت اور وقار کی جنگ انٹرنیشنل لیول پر لڑی ہے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے پورے ملک کو اس امپورٹیڈ حکومت کے خلاف اس امپورٹیڈ حکومت کے خلاف یخجہ کیا ہے اس پر ہم سلام پیش کرتے ہیں اس کے بعد شہدری خالد جوید وڑائج کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس طرح انہوں نے ملتان کے لیڈر ہونے کی حیثیت سے ملتان کے فرزند ہونے کا حق ادا کیا اور پورے ملتان کی عوام کو پورا مہینہ اس عزت وقار اور ازاد ریاست کی جنگ میں یکجہ رکھا کٹھا رکھا اور ملتان کو جگائے رکھا اس پر ہم ذلعی صدر چودری خالد جوید وڑائج کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور پورا ملتان ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اس کے بعد عمران خان نے جب بائیس سال پہلے سیاست کا آگاز کیا ملتان کیا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے لائد آرہی ہے آپ خان صاحب خان صاحب گزر جگہ تو ملتا ہے آماز نہیں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے بندی یو دکواہ یہ یہ ہے ابھی ہمارے یونین کو سب سنسپور پھنیاں سے آج لیندار خان صاحب ایک بہت بری بیری تک عدد کرتے ہوئے یہاں پاکتا شریف دائے ہیں ہم ان کو دل کی کہہ رہیوں سے خوش آمدی چکے یونیل کورسل پیسپور بڑھنے کے جناب آجی گلزار خان صاحب ایک بہت بڑی نیلی کی قیادت کرتے ہوئے تشریف نا ہے انہیں ہم دل کی کہہ رہیوں سے خوش آمدی چکے ہمارے جائے بہت بہت بڑی نیلی کی قیادت کرتے ہوئے ہم ان کو دل کی کہہ رہیوں سے خوش آمدی چکے کامرا مellerم őزر دوست شراب سے طágف بڑی صاحب بڑی نیلزر دوست کی کامرا ہے ہم ان کو دل کی کہہ رہیوں سے خوش آمدی چکے پولیسل پولیسل بنا بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح آج سے بائیس سال پہلے عمران خان نے جب پاکستان کی سیاست میں قدم رکھا اور پاکستان کی سیاست کا بیڑا اٹھایا تو انہوں نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا اور ایک ازاد خود مختیار ریاست بنانے کا دعویٰ کیا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کی تاریخ کے اندر آج تک صرف تین دفعہ ازاد خارجہ پلیسی بنی ایک قائد عظم محمد علی جنہ نے وہ ازاد ریاست کی پلیسی بنائی دوسری دفعہ انیس سو ایک اکتر اور انیس سو بہتر کے اندر وہ ازاد خارجہ پلیسی بنی اور تیسری دفعہ اسلام کے کلندر اور مرد مجاہد امران خان نے وہ ازاد خارجہ پلیسی بنائی اور امران خان نے نعرہ لگایا کہ میں جانتا ہوں کہ جب میں سیاست میں آنگا تو یہ تمام چور یہ کرپٹ مافیا یہ لٹیرے جنہوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں یہ تمام کٹے ہو جائیں گے کیونکہ یہ سب اندر سے ملے ہوئے ہیں اور دو ہزار اٹھارہ کا جبال ایکشن امران خان نے جیتا اور وہ قیادت کے اندر آئے تو تمام محبے وطن پاکستانیوں نے یہ دیکھا کہ وہ تمام چور لٹیرے اور کرپٹ مافیا کٹھے ہو گئے اس مرد مجاہد کے خلاف اور پاکستان کی عوام نے تیاتر سالہ جمہوریت میں جو دیکھا تھا وہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ سیاسی پارٹیاں یہ سیاسی مخالف یہ چور یہ کرپٹ مافیا ہی وہ مافیا ہے جو امران خان کے اگنسٹ آگئے ہیں اور پاکستان کی خود مختیار اور آزاد خارجہ پلیسی کے مخالف ہیں لیکن دو ہزار بائیس تین اپریل کو تمام پاکستانیوں نے یہ دیکھا کہ وہ کرپٹ وہ چور وہ قددار مافیا صرف ہمارے سیاست دان ہی نہیں بلکہ ہمارے آداروں میں بھی کچھ کالی بھیڑے موجود ہیں اور برپور طریقے سے ایک پی ایچ ڈی لیول کی سیاست کو امران خان نے اپنی ذہانت سے تار تار کر دیا اور آج پاکستان کی ہر بچہ ہر عوام وہ بچہ جس کو سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ بھی آج پاکستان کی خود مختیاری کی جنگ میں پاکستان کی بکا کی جنگ میں آج اپنے لیڈر امران خان اور ملتان کے لیڈر ذلعی صدر ذلعی صدر چودری خالی جوید وڑیج نے وڑیج کے ساتھ جس طرح شانہ بشانہ لڑے ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اب میں جناب چودری حارس جوید وڑیج کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور جوش بھرے کارکنوں سے خطاب فرمائیں گندم امیر شہر کی گندم گندم گندم